اے امران خاندہ رہے لائے اے مجید خاندہ رہے لائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پہ انڈالی تشریف کھنایا ہوئے میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے نوجوانوں پی ٹی آئی اور خصوصی طورتیں مہر باکر ملوانا صاحب مہر ذلکر نین ملوانا صاحب مہر اسکر علی ملوانا صاحب اور جناب سردار عون عباس بکپی صاحب بھائی یاسر عرفات صاحب ساجد نیازی صاحب حاجی بشیر صاحب عرشد بشیر صاحب اور سارے دوست اگر نان چندہ ویسان تسان بڑی شفقت کیتی ہے سارا تا شکر گزار رہا چار گھنٹے لاکھ بڑی میں نمہ تقریق رہا ہوں بولو بیسان بات مدہ نا سویت انتہائی شکر گزار رہا یاد رکھائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوردہ فرمانے کہ جدا کہ عزت دار دی عزت کرے سو تا اندے بدلج عزت ملسی اگر عزت دار دی دیفنیشن ایج منیوں تفصیل ایج منیوں تا پتنی ترے دہاڑے کے چار دہاڑے چار ہاتھی لگ مجن عزت دار وہ ڈسکس نہیں کر سکتے بہنوں لمبا چپٹرے لیکن جتا عزت دار دا لفظ آندھے سہنے چڑی پہلی پہلی گال آندھیے کہ جدا حرام تے حلال تے ترمیان اٹھ رکھیندہ ہوئے او کو عزت دار آدھے ہیں دوستو جدا بھل کے کہ ایسے بندے دی عزت کارکرسو جدا غریباندیاں نوکریاں ویج کے اپنے بینک بیلنس پڑھنے دا ریا ہوئے جدا غریباندے پرچے کرا کے تھانے دے چٹی دلالی اپنے ٹاوٹوں کو بھی کھانداریاں ہوئے کہ آپ بھی کھانداریاں ہوئے غریباندے زمینہ دے کب سے کر کے اوٹو جدا رزق حاصل تھین دے وہ اندے واسطے حلال نہیں وہ حرام ہے اوہ کھانداریاں ہوئے جدا بھل کے بھی ایسے نجائز موسیس دی عزت کرے سو تواڑک ملسن کرے سوکھ نہ ملسن عزت نہ ملسی ہمیشہ زلال ملسی اے توڑا فیصل ہے کہ اس دفعہ دوسرا کیکو چھوڑا نمیندے پہیو بیک گراؤن تے دید مارو کہ اندہ پیو کونڈ ہائی دیدہ کیا کرن دا ریا آج ایک بندہ سٹیج تے کھڑ کے ہزارہ اندے مجمع کوئی ڈریس پی کرن دے کیا اندے اباؤ ایتاد ظالم تنن کیا اے منافقانہ لبادہ اوڑ کے توقع بیوکوب بنا من دا نہیں آیا کھڑا اے توسا تحقیق کرنی ہے اصلا جڑے مذہب کو منیندے ہیں جیسا رہ مذہب اسلام ہے اوندے اتے تحقیق واجب ہے تحقیق کرو کہ اندے نال ہتھ ملان واسطے تحقیق کرو کہ جہندے نال ہتھ ملان دے پہے ہو پچو خاندانی دورت شریف تا ہے یا اوہے کہ جہنگ لوگاندے بچے روائن غریباندے بچاندیا نوکنیاں ویچ کے غریب دے پتر کو دھکتے سڑن وستے چھوڑتا ہے اے اولا گھن اللہ فرمے دے کہ اے لوگو میں اگر پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا بڑا مڑا ہوندہ پوری کہناتی نہ بڑا مہا ایک آل دے تو صلی اللہ علیہ وآلہ کو منہ دے ہو آخری مدہ نہ کھالے آخری نال جو حسن اللہ تو اسمان تو حج چاہ کر دے ہیں اے اللہ گرمی ہے بارش دے اے اللہ ساکو ظلم تو نجات دیوا یا اللہ بارش دے کہ ساریا فصلہ جنگیاں تھی من جیڑے ملک تے اندر پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم انت دوت دے کانوم تے ڈاکا مارن ویندہ پیا ہوئے اور اسٹا تے تسا اننا کو ووٹ دے دے ہوں یا منجوں جیدے واسٹے اللہ فرمے دے کہ اے محمد میں دو کو نا بڑا مڑا ہوں دا تا ایک کائنات ہی نا بڑا وہاں جو اسٹا اننا سالمان دے حد مضبوط کر کے اللہ کو دعائی منگ دے ہیں لے سو کہ اللہ اپنے محبوب دے دشمن دے دعا قبول کریں دے جیڑا نبی پاک صلی اللہ دے کانون فتم و نبوہ تا دشمن ہے جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دشمن سارا دوست نہیں سکتے پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دشمن دا دوست جیڑا ہوں دے اس سارا دوست تھی سکتے جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کانون تے ڈاکا مارن علی پارٹی دا نمائندہ ہوئے نمائندہ ہوئے تے ان دن آل کوئی حد ملائی ملاوے اس سارا دوست تھی سکتے تا یاد رکھو دوستو ملک احمد علی اولک نے کی ختم و نبوہ تے کانون تو بچن واستے احمد علی اولک کو جانتے ہو سارے اے وزیر رہے گے جو میں اتنا ہائی پی آئے گے ہی تباہی کی تھی اون تو دھیر تباہی کی تھی جڑا وزیر بن کے اون بربادییں کی تھی ان سارے لاکج سرطار بہادر خان کو پچھو ساری زندگی چوراں کو پناہ دیں دے ہوئے ڈاکا مار کے آنے ہن تے مدیہ مرنے دے ہوئے پتن اکیوے کون بھلا تے تو کو وزارت ملی دوستو مرحان علو اے سیرڈ اے پاسے موں کیوں کی تھی ودن انہوں کو پڑے گھاری جبامر دی جھاں نہیں مل دی شیح علا شیح علا موزا شیح علا کروڑا نشیب تا خاص پائنٹ دے انہوں دے نال سجاد سیرڈ دے صرف چوراں کلے ہن پانچ سو کلے کو فلا رتی پی ہے اتا سوار رکھی پی ہے بدماشی کرن دے پانچ سو منجھے جائے غریب دے ایٹھے جوین دی سارا فصل کھاویں دن اے اوہ لوگن کال میں اتا جلسہ کیتا ہے ایتناہ تھا اتنی مخلوق گئی لیکن ہی دیکھوں پیچھوں لوگ ہن اتاں اتاں بھی پکاوا تھی چکیے گھاری جھنڈا گھت کے نیندہ کوئی نہیں اتاں آنڈ کیا دن ہتاں جی جتے اندہ پیسہ کو موڑ چاہیے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمانے کیا گھر کہکو پرکڑا ہوئے اپنے تعریفان شروع کر باندھا ہے اپنا آپ کو بڑا کوئی عزتار تے بڑا جنہ سمجھاؤں دسامن پہ بند ہے تو اوہ بندے کو پرکھن وستے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمانے کہ اندہ گمانڈھی تو پچھو اندہ گمانڈھی تو پچھو اگر اندہ گمانڈھی اندہ حق توں اندہ زبان توں اندہ ظلم توں اندہ کردار توں محفوظ ہے اوہ اندہ توں بلکل خائف کونی وقت اعتبار کی تاوائی سکتا ہے دوستو جدا وی سی آڈ الیکشن لڑن انہا اپنا بیک گراؤن ہوم گراؤن کچھے کو بڑایا ہے کچھے تو بچھوے ووڈ گھن کے نکل دے ہن دے ایم این اے بندے ہن اگر یہ ہر بھی منجل ہا کچھا انہا کو پنچھے شپی ہزار ووڈ دی لیڈ گھن کے کنٹرین داؤں دا آئی اگر انہا تکر تو دونے ہیں جو ہر بینے ہیں میرے دوستو جیڑا بندہ اپنے گمانڈ ہی نہ ٹھیک نہ ہوئے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حکم دے مطابق فرمان دے مطابق جیڑا اپنے گمانڈ ہی نہ ٹھیک نہ ہوئے کہہ دینا ٹھیک نہیں دی سکتا کوئی کچھے دے نال کچھے دے بچ بستے لوگاں کوئی پوچھو کوئی طورہ رشتہ دار ہوئے کروڑنا ان کو ایمان ان قرآن ان پوچھو کہ جت ہوئے گھروں پنجی چھپی ہزار ورڈ دی لیڈ گھن کے نکل دے ہن پورے کچھے دے وچ کوئی ہک روڈ ثابت دکھا رہے میں کوئی روڈ کوئی نہیں توالی لکس ایسا ورک کرنے ایسا آسانی دل میں نے ساکو نندر میں سوکھی آن دیئے جو کچھے ساکو ورک کرنے پوئے واللہ با خدا ساری رات ترکے لک دی رن دیئے کوئی روڈ کو نہیں چڑا اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کر سکے وہ تولہ بھلا کے گرے سے عبدالمجید خان نیازی عبدالمجید خان نیازی جنہ آبا اگلے بندے پڑھے ٹھیک تھی کہنا سنو دے بیٹھیں میری گال او پچھلے بندہ نالے آخری بندہ نال آواز آن دی پہیے کوئی گال سمجھ بھی آن دی پہیے چلو سن دیاؤ میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ختم النبوہ دے قانون دے داکہ مارو نالی نون لینگ دا اینٹ ایم سلائی صدر احمد علی اولک بہادر خان دا نشان بارٹی ہے جتا میں ایم پیے بڑھا ہم اُتھے اینٹ احمد علی اولک بہادر شل لڑتا بھی ہے اون دا نشان تا کو بھی یا ہونا چاہیتا ہی بہادر خان دا جو اپنا پینل آئی نیاز گجر اندھی بارٹی ہونے چاہیتی لیکن ایسا نہیں نیاز گجر جیپ تے لڑتا بھی ہے احمد علی اولک بہادر خان دے تلے پینل آئی بارٹی تے لڑتا بھی ہے اُڑا آپ دے ساؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دشمن دا جڑا دوست میں بڑھا ہے بہادر خان کیا تا کوئی قبول ہے تا کوئی قبول ہے برنگو سارے اپنا ایمان دے ساؤ کیا بہادر خان جڑا نبی دے قانون دے ڈھاکو انہر من کے ہاتھ ملا چکے کیا تا کوئی قبول ہے آخری دوستہ کو سوال ہے آنے نہیں چون ڈالا کر لو کیا تا کوئی نبی دے دشمن قبول ہے نبی دے دشمن دے دوست نبی دے دشمن دے کیا سارے پندھار کو قبول ہے یہ بہت تُسا فیصلہ کر چکے ہو کیا سا اُو ہستی کہ جہن دے پاروں اسا ہی دنیا تے عزتدار صدینے ہیں اسا عزتدار ہی گلو صدینے ہیں کہ ساری نسبت پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ لے اگر سارے نالو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نسبت ہٹا جاتی منہ تب ور ایسا عزتدار نہ ہو سوں یا ایسا یہودی صدی سوں یا ایسا کفار صدی سوں سا کوئی زمانہ عزتدار ناک سی اور دوستو یاد رکھائے جناح اللہ دے نبو دے قانون دے ڈھاکو اندہ نال ہاتھ میں لیا ہے جیمن نواز شریف برباد دیا ہے اے سارے برباد دیدے بن انشاءاللہ 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 موسیقی 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 بانجی جولی تو پہلے سب کو دے گنگرے ہر گئے بنجی جولی تو پہلے سب کو دے گنگرے ہر گئے یہ موت فیرانہ موسیقی موسیقی چار رہاڑے ہیں اے زندگی چار رہاڑے ہیں اندہ کوئی اتنا لیندھ سفر کوئی نہیں کوئی لمبا سفر کوئی نہیں چار رہاڑے ہیں ایک زندگی او ہے کہ جڑی ساری زندگی دے ختم تھی منتو پاک او شروع تھی اندھی ہے تے او زندگی دا مکند دا کوئی راستہ ہی کوئی نہیں کوئی لیمیٹ ہی کوئی نہیں عمرے دراز بانگ کر عمرے دراز بانگ کر لائے تھے چار دن دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں دوستو چار رہاڑا دی زندگی ہے اگر یہ زندگی دے اچھا او پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت پارہ نہ دیتا اچھا صرف روٹیے دے بچوں چاولہ دی پلیٹ دے بچوں نالیا پلیا سولک دے کھمبر دے بچوں اپنے نبی دی حد تک برداش کر گئے حسن نبیق نے کارٹون پڑے رکھے قصطاخانہ کارٹون پڑے رکھے حسن قصطاخانہ کالی سڑیاں حسن چپ کر کے بیٹھے رہے حسن اللہ کو بھل گئے یاد دکھو علام اقبال انشکوا کی تاہی اللہ نال اوہ دے اللہ سارے اباؤ اتار تیرے واسطے چنگا لر دے ہن اپنے سر کٹا دے ہن تیرے واسطے اپنے گھار چھوڑیں دے ہن اپنے بچے کو ہن دے ہن رزق دعا کی ہن بھٹے کپڑے پہن دے ہن لیکن میدہ اللہ تیسا کو چھوڑ دیتے تیسا کو چھوڑ دیتے اللہ جوابے شکوش فرمیندن علام اقبال لکھتے ہیں اللہ فرمیندن اگر توارے اباؤ اتار میرے بچوں گھار چھوڑیں دے ہن تو میں انہوں کو سلطنتانہ مالک مڑایا ہائی اگر توارے اباؤ اتار میرے باروں سر کٹیں دے ہن تو میں انہوں دے اولادیں برکتہ پینا ہمیں اگر وہ میرے باروں جنگا دے بچ ٹکڑے ٹکڑے تھی ہنے ہن تو زمانے دے بچوں گھار چھوڑ دیتے ہن اگر وہ میرے باروں بکھے رانے ہن فاکے کٹیں دے ہن تو میں انہوں دے رزق بدھا رہنا ہم اللہ فرمیندن کہ تو سامنے کو چھوڑ دیتے ہیں میرے نبی کو چھوڑ دیتے ہیں میں تو کو چھوڑ دیتے ہیں نارے سکتیر نارے سانا نارے حیدری مگال سمجھان دی پھئی اللہ فرمیندن تو ارے اباؤ اجتا ساریاں قدرہ کیتی ہیں جی میں ساری شان اسا کو میں منہ دے ہن اسا انہوں نے شانہ بہت دے گیا اسے بل تساہیے تساہ سارے نرنہ میرے نبیین المحبت کیتی ہیں ان دے قانون تے ڈاکیر لگ نہیں دے رہے ساکو ماہر تے ملک تے خان تے سیڑ جاہت آگے اسا ہیے سکتے دے رہے نبی پاک سلیم دیگال تھے نبی پاک سلیم دیگال تھے نبی پاک سلیم پر زنگانہ چلا رہتے ہیں سیانہ تھی یہ انہوں نے لے کیا ساکوان بوڑے ہیں کلن دیگال نہیں پھلا میں ایک مذہب دیگال پھلا کلن دیگال سنونا اسا نبی کو چھوڑے ہیں اسا اللہ کا راہ چھوڑے ہیں برباد تھے ہیں اسا ساتھ ایجت ڈاکو مسلط کر گئتے ہیں جنہ کلنہ اپنی شرمیں بہر وزیراعظم صاحب ویندہ سارے ملکہ ان کو ننگا کر کے انہوں نے کپڑے چیک جسام چیک سیندھے ہیں اے ساتھان بچی ہے پاکستان دی صرف اصلا مزاق کفا جلسے دیگال چاولہ دی پلیٹ نالی پلی سولنک کھمبے تے ووٹیں مڑنا گئے ہیں اپنے اللہ دو جلو اسمان دو ہاتھ چھوڑے بات کر رو جنہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عصد نوے کر سکتے تبات ایم پہ خیرتی ہے دوسرا اللہ دے محبوب ڈال پیار نوے کریں دے بھینگ ہو تو مگدے ہوئے کیوے بھینگ رہے سی اللہ اللہ پڑا گئی ہو رہے اوہ سارے سارا نالو اپنے پاک محمدال زیادہ پیار کریں دے نارے تکیر نارے رسالہ نارے حیدری دوستو اچھا بھک مر سکتے ہیں اچھا برباد تھیر سکتے ہیں اچھا اپنے بچے برباد کر سکتے ہیں اچھا اپنے کھنات بنا سکتے ہیں اچھا بھک کے مروے سو لیکن پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت کمبرمائل نہ کرسوں نارے بھوٹ میں کو جڑا بھدہ میں کو رکڑا چاہتے کہ یہ خطہ مدربوعت علیہ وآلہ نہ کر اپنے کور رکھ میں نبید دشمن کو ووٹ من جائی نہ حضید کانیازی حضید کانیازی آئی 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 سکتے آئی سبران خان ووٹ فر دوستو اے سیاست میں پہ کریں دے میں ووٹ پر ایک کو نہیں منگا میں تو کوئی ہوگا لسامان تے سمجھا ماندی کوشش کرنڈا پیا اور کوئی نالیاں پلیاں سولگاں دے کھمبا نار قومہ ترقیہ نہیں کرے دیا نہ نوکری ہیں دے نال نوکری لگ مجھے تری ہزار تنخواہ ہو بے تیگھار دا واری واری نہ ہے کیکھ بندہ بیمار تھی گھنڈا رہا بے تری ہزار جو کشے بچ سی جیڑے اللہ راضی تھی پوسی جیڑا اللہ دی خاص کرم نبازی چل پوسی وقت لوگ چھ ہزار نالوی روٹی کھان دے پہنڈا اللہ کو راضی کرنڈا سب تو پہلا طریقہ ہے کہہ کہ اللہ نے کہکو مسلمان جیڑے راستہ اختیار دیتا ہے وہ کیا رہے لا الہ الا اللہ بندہ مسلمان تھی بنیا بندہ مسلمان تھی بنیا نہیں 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 محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ دے بہت سارے پڑتے ہیں یہ تاہی مات محمد الرسول اللہ دے بندی نہیں ہے دا مسلمان نہیں ہو اللہ دا نا چھتے آن دے اتا پاک پیغمبر دا نا چھلے نال چھڑتے ہیں وہ کو دین اسلام آتے ہیں وہ کو دین اسلام آتے ہیں میں کوشش کرے تھا پیاں کہ ہی پنٹہ آتے میں جو اللہ کرے میں کوئی موٹی کوئی نہ دے بے لیکن دو بندے اگر ہدایت پا گئے میری قبر سوکھی تھی ویسی میں کوئی موت سوکھی آویسی میں کوشش کرے ساتھ تودا دل دماغ اپنے اللہ دولہ مردی کوشش کرے سامن مارے تکبیر مارے رسالہ یا رسول اللہ اور جی رفیقہ باد شکال آئیے سی ہرڈ گروپ فرمائے مجید خان نے ایکسیڈنٹ تھی کہ تو مر گئے جی رفیقہ باد شکال آئیے جی رفیقہ باد شکال آئیے مارے تکبیر اور جی رفیقہ باد شکال آئیے 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 محمد رسول اللہ پہلا لفظ کیا ہے لا لا دہم طرف کیا ہے نہیں میں نہ مندہ کیا کھوں نہ کوئی رازے کے نہ کوئی خالے کے نہ مالے کے نہ کوئی پروردکار ہے نہ کوئی اللہ ہے پر اللہ ہر شئے تو انکار کرے سو ہر شئے کو انکار کرے سو ہر شئے کو نہ کرے سو تیبت عقصو میرا اللہ اے سردین ہے ہر شئے ظلم کو انکار کرو کیکو ساکو ووٹ نے منزل سا حق دانی کیتا ووٹ نے سو حق دانی تھی سی سارے پرو بھج سو حق دان نہ تھی سی سارے پرو بھج سو حق دان نہ تھی سی جتنے تک کہ ظالم کو موتے نہ نہ کرے سو ووٹ حق دانی تھی یہ ملک ہے پاکستان ساری دھرتی با زرداری جائے کو مسلط کا دیتا گیا پور دنیا جان دیے کہ جیڑے ملک دا سربرا چور تے ڈھاکو تے پیمان ہوئے وہ قوم کے جی حسی سارے ملک دے پنامہ دے چورہ کو مسلط کا دیتا گیا باہر تے لوگ کیا آگ سن وہ قوم کے جی حسی جان در سربرا آئے ہیں سارے ہوتے رانے سناولے جیہ قاتل مسلط کا دیتا گیا مارڈل ٹاؤن دے اندر سارے ہماما پھینان دیا اس طرح پہ مال دیا قتل کر دیتا گیا اسلام اچھ عورت کو مارن جائز جنگ ہوئے جا پوچھے جیشے ہوئے یہ جائز دساؤ یہ مطلب ہے یہ ٹوٹلی ختم نبوت تے نہیں کہ ٹوٹلی اسلام دے قانون دے خلاف اورتاں بچے تے سیران آلے کو جنگ جنی مرندے ہوں دے پتا ہی وے اورتاں بچے تے سیران آلہ ہوں کو جنگ جا نہیں مارا بیندہ سارے ماما پھینان دیاں کو مارا کیا ہے یہ مجموع دے اندر سارے ایسے بزرگ بھی بیٹھیں چنان دے پوچ داد انڈیا تمہیں گریٹ کر کے آئے ہاں تاکو کریف والدین دے سایا ہائی کہ پاکستان دے قربانی کیڑی کیڑی جتی گئی ایسا کیڑی تی کریف کے دے سایا ہائی تاکو بزرگان تو سوا دے کریف والدین تاکو نسا ہائی کہ پاکستان دے بڑا مر وستے ساکو کیڑی 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 قربانی جتی گئی سارے جوان ساری اکھی دے سامنے مارے گئے جوانا دے سامنے ماں دے پیو کو قتل کرتا گیا بینہ دے سامنے ویران دے اکھیاں کٹ گے دیاں گئی ہیں ماں پیو دے سامنے دیاں دی عزتہ لٹ گے دیاں گئی ہیں ایس شرط دے پاکستان بڑا آئی اے دھرتی ماں ساری اپنی ماں دے پیرا تلچنے دے ایسا ہوں دے اتران کے لئے نے کیوں پیدا جیلے کی تاہا سی زندگی موت تکش مکاشر گئی ہی میں ہائی نا وقت کچھ ونیتھیوں سے سارے کپڑے ساری روٹی ایسا ہوں دے چھاتی تو رزق حاصل کریں دے رہے ہیں جنا سر دیاں دے بچ تو سامنے دے پیشاپ کار سمدے ہوئے پیشاپ آلی سیٹ تے ماں وال سمدی آئی تو کوئی سکھ کے پاس سمدی آئی جا دے جا دے جا دے اگر جا دے تو وہ ماں دے قدمہ تلچنہ دے مسلمان دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم صادر تھی گیا کہ ماں دے پیرا تلچنہ دیوے ماں کچھ اے نا فرمانی کی تھی وہ میری امت چک ہوئی دی تے حکمہ دی ماں اے ان کو جان دے ہوئے تو سا جان دے ہو نانی دگا لیں جیڑی ساری ماں دی بھی ماں اے و دھرتی ماں اے اوہ دھرتی ماں جیڑی ماں ساکو سانبھا پالا بڑھائیں اپنے چھاتی تو رزک دے دی رہی اے دھرتی ماں امکو چادر بھی دیں دیئے چار دیواری بھی دیں دیئے چھات بھی دیں دیئے عصد بھی دیں دیئے آپ روی میں خود رکھیں دیئے دساؤں میرے دوستو بزرگو ماں دا اترام تک کرنے ہیں جنہیں ساڑی ماں تے اوزردیوی ماں ہے جنہیں فاک ساڑتو ماں تو بھی ساتا ہے کیا اندھا اترام اصلا کیتا ہے کون کو ووٹ دے کے اپنی مات چڑھا بھی دھرتی ماں تے اصلا حق اتا کیتے امانداریس ہو کیتے حق اتا حق کے آئی کہ اصلا کے انصاف پسند بندے کو آئی ہر دکبران بڑھاؤں ہا کہ ایسے بندے کو جیڑا حرام تے حلال اچھ اٹھ رکھیں دا ہوئے اے جے کو چنوں ہا کیوں سا کو بھولویں دیئے گال میں انڈیا چوائے لوگن دا جنہیں فالتے ہیں انڈیا چوائے ہن اللہ واسطے کے رہے ہسٹری دا پڑھ کے دیکھو اصلا اپنے اباؤ اجداد دیکھ جتیاں قربانیاں کو بھل کے انہیں دی کبران وفای کونے گرے دے باتے نئی تھی سنٹی بھائی وفا وفا اے ہے کہ چھوڑو سرداراں کو چھوڑو ماراں کو چھوڑو سالے لٹے رہاں کو چھوڑو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ختم نبوت قانون دے تاکہ مرنے لکو دے آو ٹرو عمران خان دے نال آو ٹرو عمران خان دے نال رینہ وسلم اللہ تو تا ہر لیول تے تیری زبان جرلے چل دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شریعت دے خلاف ہی بول دیے قاتل توں اے ظالم توں اے آدھے حضور کو سڑے آدھے کہ نواز شریف داکو ہندہ پیئے پنامہ دا چور ہندہ پیئے سارے ملک کو لٹکے جائے بار لندنی فلیٹس فرن خریدن تے غریب کو سر چھپا مر دی شاہ نہیں لپ دی او ٹاکو ہندہ پیئے اون دا استقبال اینے فردے جی میں حاج فردے جی میں حاج فردے خالی حاج فرد نہیں خالی حاج فرد نہیں حاج تو بھی زیادہ سواب ہے حاج سنالہ بلانہ بے سنالہ حاج سنالہ بلانہ دوستو ہونڈ والان دیں اپنے گھر تو ٹھیک وعدہ کرو بس ٹھیک وعدہ کرو کرنے بس اتیار ہو انشاءاللہ میں وعدہ پہلے کہ سنہ کہ جنہ دل آپ جو کار کی نیجر نہ کریں وہ بشک ہاتھ کھڑا نہ کریں میں وعدہ پہلے لازلہ بھی کڑا با گیا وعدہ یہ کرو اس دفعہ نہ سنالی نہ پلی نہ سولنگ نہ کھمبا نہ کو سردار نہ کو سیر نہ کو پیر نہ کو کوئی اس دفعہ اپنے گریب پتر جڑا ساری ساری تھی ہار دھپتے سڑ پالے کیے اس دفعہ مستقبل کو ووٹ دے سوٹ کرو باتا انشاءاللہ بکہ باتے مسلمان آلہ باتے ایمان دارہ آلہ باتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امد آلہ باتے دوستو ہاتھ تلے گرگلی گال چلینے اس دفعہ ووٹ اپنی عزت بڑا من واسطے دے منہ کہ جڑے تے بوہ تے منہوں جا تورے کون کو یاوے تورے بسرکان دی تورے بڑے بھیرا من دی تورے بچان دی بھی تورے چھوٹے بچان دی بھی ہو عزت کرے این دفعہ ووٹ اون کو دے منہ جائد تورے عزت کرے این دفعہ ووٹ عزت کو دے منہ اپنی کو کیا کون دے منہ ہیں عزت کو اپنی عزت کو ووٹ دے منہ مطلب ہے وہ ہاتھ کھڑے کرو زندہ بات اے شیر انجار خدا دی قسم اے شیر انجار مزہ آگئے ہاں ڈھر گئے ملک القوم اگرابیان یا اللہ میں کلے کل ہی پہ دا اے لوگ مان پہ رکھیں دی تاکو پتہ اللہ میں تری مخلوق دی خدمت واسطے آیا یا اللہ میرے تلش کوئی بھی ہے مفاد کو نہیں بھی توقتہ جانتا ہے میرے اللہ یہ عوام میں تتوقع کی تھی بیٹھی ہے یا اللہ اگر میں سچا ہاں اگر میں انہوں دے بچان واسطے آیا ہاں میں اپنے بچان دے مستقبل کو دا تے لا کے میں غریب دے پتر کو اتا تو اتا گھرڑا یہاں توا دے یا اللہ انہیں دے دل میرا پیار پا دے دے اگر میں بیمانہ منافقہ میں پرانے لوگ آلکار انہیں دے مان ترڑا رہا اے تا شہدے غریب لوگ سادہ دو لوگ اے میرے دل تے حال نہیں جانتے اے تا میری چکنی چپڑیاں گالی تے مٹھیا مٹھیا جوٹ توڑ کو خوشت ہے بیٹھیں یا اللہ تو تا دلان دے را جان دیں اگر وہ کئی مہینہ دے مان ترڑا رہا تو میں کوئی پراندناک شکست بھی نہیں اپراندناک ظلط بھی نہیں یا اللہ فیصلہ تے رہتے ہیں یہ باہم دوتے ہیں جہاہاں اے اے سردار چجن خان تنگوانی سردار چجن خان تنگوانی اے 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 امراہن دنارے امراہن خان موسیقی گال میں تورے سامنے اپنے اللہ نال کیتی ہے اپنے واسطے اگر میں بیمان ہوماتا پت دعا مانگی دیم مانگی ہے نا آخری بندہ مانگی ہے نا کوئی بیہ سیاستان ایک گال آکے کرے چا میری ساری کلنا کو کھوڑا کرائے چا اندھر نال کھاڑے بنیان کو ووٹ دیبائے چا ایک گھروں ٹرنے ہی این گھروں ہی کہ لوگوں کو پیوہ کو پڑھو فنڈ کھو لوگوں کو دھکے جو ہی ہسپتال نہ ہو وہ مرے فیتے دے بنیوں اگر یہ سارے خیر خواہ ہے نا ہ سپتال ہومنے چاہیے تھی بیون ہونا چاہیے تیز بیون ہونا چاہیے بیون ہونا چاہیے تیز اگر بچے پڑ گئے اگر بچے پڑ گئے گریب عوام کو پیسن دے چکر ذہنی چرک کے گھروں نکل دے آسن وارڈ منگر کل بہادر خان فرمائے کل بہادر خان فرمائے کروڑیچ آکے یہاں تحصیل چوبارے کا زلسہ تھی ہے کہ خوشت پتہ ہو سی چیک کلہ لمبی لمبائی ہائی بندے بندہ لگا پیا ہائی دا ہزار کرسی ہائی اتنا بڑا جلسہ تھی ہے تحصیل چمارہ دی تاریخ تلٹ گئی ریکارڈ تلٹ گئے سردار بہادر خان فرمائے کل بھنڈے بندہ انہیں کل جلسہ آئی آکے یہ لوگ نا یہ سارے میعال دے بکھر دے ہیں اپے بکوف آدمی چٹا ترہ سیرے چٹی تری جاڑی ہے اگر میں دا ہزار بندہ بکھر میاں والی چوا سکتا تم میرا دماغ خراب ہے میں سلیل بتا تھی نا ادھائی من کے لگ جلڑ پوائے دوستو میں کو پتہ ہے کہ میری پتھان پتھان براتری دنال آج انہیں کو ملاقات تھے یہ کوئی ریکارڈنگ شڑویں دے باتے یاد لکھو پتھانو پتھان کو ہم دے بندہ جیسے دے بڑے ہاتھ کھڑے گروہ سالکھ پتھان جیسے دے بیٹھان صرف پتھان یاد لکھو پتھانو اسا پتھان جیلے ذہن چڑھنے نہیں پتھان گال چھونگی نا ذہن جیلے پتھان لفظ آن دے نا پہلا پہلا جیلے چملہ سہن آتے وہ آتے غیرت مند بے شک دوچے لفظ دوچہ ذہن افیال کے آن دے دلیر تریشہ عزت دے پارو مر منجڑنا لا میں سریکی بولینا میں سریکی بولینا میں کو پشتو نہیں آن دی لیکن خون میرے اندر پتھانا دے یاد لکھے وہ پتھان ہے نہیں اور کتے نہ پتھ رہے جڑا پڑی قوم گگالی کٹھنے دے صرف درامے بازی ہمتے کرنے دن کوئی کوئی حقیقت کو نہیں میں زندگی چھ زندگی چھ بلا وجہ کہنے نہ اچھا بھی کو نہ بولا بلا وجہ درامے کرنے دے وقتن ابائی تماش بھی نہیں آکے کرسن بہت عجیب عجیب کرنا اللہ واسطے پنجی تاریخ تک کرنا جنگلیاں دیوائے چاہا تحقیق میرے پارے کم نہیں ہوئے انہاں گندے لوگان دگال اعتبار نہ کرے یہ اب سو دو سو روپے پھر کے فتح پر کروڑ لکے بن جائے اللہ کو حاضر ناظر کر کے تحقیق چکر آئے میرے پارے میرے کمانڈی میں تے نراض ہے یا راضی ہے اگر نراض ہوئے میں کچھ اور دیوائے کیا میرا لوگانہ پرتیوہ عزت داروائے ہیں یا بدتمیزانہ ہیں اگر دیگ ہوئے تفات میں نار کھڑ بن جائے حالے آٹھ جہاڑے باقی ہن تسلیہیں کر گی نائے انہاں ظالمہ دی آگت نہ ٹورائے اپنی تحقیق کرائے اگر میں کندہ ہوا میں کچھ اور دیوائے اگر میرے پارے غلط گال صاحبہ نہ تھی وے تفات اللہ کو حاضر ناظر کر کے زمیر کو چکا کے اپنے ایمان لگ سارے نار کھڑ بن جائے تپلے تھپے ٹھوکری بھائے شاہ صاحبتہ انہاں آئے میرے پسینے کو دیکھ کے میں کوئی رمالہ نیت کی تنے انشاءاللہ اے رمالت اور نشانی میں کو راسی اور ساری زندگی یہ رمالت پاروں میں دھوریہ دیالہ نعیزت کریں در آسا انشاءاللہ اے رکھری اے رکھری اے رکھری یہ سارے بزرک کھڑا ہے سارے بزرک بھائی ہیں سارے بزرک بھائی ہیں آج انہاں دی محبت اچھلک دی پہیئے نا ہون کوئی زبان نہ لینے تحریف کرے تو آپ ہی ملے ایسی احمقانیں گال کریں دا بھی ہے عوام بول گئی ہے کیا تھی نا بھی ہے کہیں دی اتنا عزت بھرا میں انسانیت دے بچ ہوند ہے محبت ہوندی ہے تا لوگ کی میاننے آج کہنا کوئی بدھلک ہو نہیں محبت آنتے تھے لگی آنا لوگ ٹورتے رہنے تگال تھی دی پہیئے سید دی تگال جات رکھا ہے آخری بندہ پہ رکھا ہے بس آخری روک آلے خگلی سیدہ آلی بھائی جان پلیس خگلی سیدہ آلی چک نمبر ستاسی تھی دیئے کروڑتے فتح پورتے تنمیان ایک جہاں ہی میں اے او لوگن اے سی اے او لوگن کہ ہک بندے نے ہک بدماش عورت نے بھول چکے وہ سید ہک بدماش عورت نلچادی کا چھڑا کہا سنو یار سید انتہائی غریب آئی سادے کو لوگ کو بندہ آوے نا تے آج چا میں سید آن آسان بیاں کو ترکانوے لامر دے کوشش کرے نہیں بے آج جاں چھوڑا بنیو سید گناہ نہیں تھی دی سید گناہ نہیں تھی دی اصلا سیدہ اتنا اعترام کرنے تے ہک بدماش عورت کے کلو فس کیا سید ہائی چھوڑا انتہائی غریب انسان بھولو ہے تھا نا ساری بنیاد جو خطا تھے حضرت آدم علیہ السلام کو خطا تھا یہی نا اوہ عورت کے کتاب نے بیش یارانہ رل کے اوہ سید دے ٹوٹے ٹوٹے کر کے ٹرنگ اچبار ہٹا افضال نہ آئی نا شاہ جندا افضال گول 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 بھی سید آئی ملنگ بند آئی شریف آدمی یک انتہائی کیا آخر سمیل عمر لگی یا کوئی جگال تھا ہی ٹرنگ کھولا کیا تھا بھی جو اندھے ٹوٹے نکلے اصا الاریا اپنی اس سید برادری زنان کھڑ کے انہوں دا ساتھ نتا تے جیرے سارے مقابلش آکے بند آئی انکواری اندھے چھو کون رہی بہادر سیر تے شاہ بودین سیر سارے مقابلش گریم مسکین سید دے قتل دے اصلا حق کی جبانج بند آسے اندھے انکواری جبانج بند آسے سارے ملخانفت او درفقار پلتو ہوا دیکس بہادر خان دنال اندھے بھتری جاں مارا آئیوں کو اندھے سپورٹ کہنے ہیں اے او ظالمین اے فیس بک تے اے گال بھیندی پہیے خالی تسانی میں سن دے پہے اے کروڑی چی گال بھیندی پہیے کروڑی چی اُتھو دی گال پہ کرنا میری سہتاک تو ریکویسٹ ہے التجاہ ہے اَنَّا دَرَوِنَا لَوْغَاكُونَ حُسَيْن وِي قَلَّهَایِ پَرُوِي نَوْ لَاکَنْ تَعَاسِ حُسَيْن گُٹْنے اٹھے کے ہیں تبا سیدہ دیکھوں اگر حُسَيْن دے خون ہی چوہیے تب طورہ کچھ نے فیکن کے ظالم دے گو بندہ ہی نہیں بندہ ہی نہیں بندے دوستو امانداری سو پڑ دے میں ہاتھ چھوڑ کے میں ہمیشہ سیدہ دیزت کی دیئے آج آدھا پیاں اللہ واسطے اللہ واسطے اللہ واسطے سونے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خون ہی چوہو اندے خون کو نلجاؤ ظالم دے ہاتھ مضبوط کر کے ظالم دے ہاتھ مضبوط کر کے پاک پیغمبر دے خون دے گل نہ کرو یا سید ہیوے تب میں سویلے سنسا کہ تُسا ظالم دے خلاف بغاوتہ اعلان کا دیتا انشاءاللہ قریبو یاد رکھیں اگر کوئی ذمہ دار میری کمپین شاملے اور اے سوچی وطہ ہے کہ میں تے نال بھائٹا وطہ میں تے قریہ ریتی وطہ میں تے آپ بھرک وطہ کرے نا کال مجید خان کو لترجہ چہاراں دیا نوکریہ گھن کے اپنے بھڑیں جاں بھتری جانتے ملویران بھپیران کو لویساں چیڑا دوست آٹھ دے ہارے ران دن اے سوچ کے میرے نال تُرا وطہ ہے اللہ وطہ آج موقعی میں کچھ چھوڑ مان میں غریب دن پتر دی نوکری غریب کو ہی رسائے انشاءاللہ ہاں ایک کار ہے کہ جیڑا توارے بچے پڑھ لیکن توارے بول اللہ دیتا بہو ہائی تو اپنے بچے پڑھا گی تے ہن وہ کچھ چنگی ٹھگری کی تی کھڑن جیڑا انہا دا حق کے انہای کو ملسی لیکن غریب روزی تے رولنچ بچے نہیں پڑھا سکا ترے کلاساں پڑھائیاں سا گارج روٹی پوری تھی دی نہیں بات مرسائکلہ دکان دے مستری بڑھا لگی ہے کہنے دے کل نوکل کھڑ گی مارش کہ صحیح مزدوری ترکی ہے بچے نہیں پڑھا سکے نا غریب دا فیصد پڑھا ہے اس نے نا نوے فیصد نہیں پڑھ سکے انشاءاللہ ان پڑھتی نوکری انشاءاللہ غریب تے پتر کو ملسی انشاءاللہ اجتماعی شادیاں میں کریں کہ فنڈزوں نے اٹھا اپنے باپ دادا دی حق حلال دی کمائی کو استعمال کر کے میں اپنے غریب دیاں دے سیرتے ہاتھ رکھے آٹھ سو بیٹی دی شادی میں کر چکا انشاءاللہ میں اگلے مہینے پانچ سو بیٹی دی کتھی شادی کرنے دا پیاں اور کم از کم سو شادی یونین کانسل دی ہو دی انشاءاللہ اور اور جیڑا میرا سرویہ آلا بندہ آسی کئے بندہ کو لے پچھے ووٹ کہکو نہیں دا ہمیں یا کہکو نتے دی یا کہکو نہیں سے اللہ واسطہ ہی فون میں لگر آئے چاہ کوئی ووٹان تکال نہ ہو سی جو میں کو ووٹ نہیں سی میں اوندھی ویزت کرے ساں انشاءاللہ بس ایک شفقت کرے سو سارے دوست گال مقامہ گال مقامہ جی سکلین شاہ صاحب پیچھ ستر شریف تو تشریف کینن انہوں خوش آمدیدہ دیں جی میں ایمانداری نال اجتماعی شادی اندر سروے انہوں پتہ کر کے نو تحصیل چوبارہ جتوی چکی ہیں تحصیل کروڑ چی چکی ہیں جی میں پیور لی بغیر سیاست دے کوئی سیاسی گال کو نہیں غریب تو غریب ترین دے گھارتے ہی پہنچی ہیں اور انہوں دی بیٹی کو اپنی بیٹی بنایا ایسے اتھا بھی کوئی سیاسی گال نہ ہو سی امیں شادیاں لے کر سروے تھی سی اجتماعی شادیاں لے کر سروے تھی سی بہت جی میں اجتماعی شادیاں لے سروے غریب تے پتر دے انپڑھے درجہ چہارن تھی نوکری چپڑاسی تھی چوکی دار تھی مالی تھی اے جی نوکری تا ایمیں آر اجتماعی شادیاں لے کر سروے تھی کہہ کو کہندے بھولتے ہیں نمیرنا خوشی انشاءاللہ کوئی میار نہیں ہوں دا انپٹھ بندہ لگ سکتا درجہ چارمتے کوئی میرٹ نہیں ہوں دا اعزازی نوکری ہوں دیئے ایک بندے پوتاں کو جو پانی لائمڈ ہے اونہی پڑھائی تکرہ فید ہے سار ستری کی حال ہے نا یہ بودھ بڑھائی رنسارا کو انشاءاللہ بودھ بڑھ سیں میرا خیال ہے سارے انگلہ ہو گئی ہیں لیکن ہیک گل ساری عوام کو لوں نال شکریہ دے ہاتھ بن کے ایک ریکویسٹ کرنے دا پیان ہاتھ بن کے ہاتھ بن نہیں ہوں دیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو کہیں دے ہتو ویڈ چھوڑے میں اپنے آپ کو کہیں دے ہتو آج ویڈ چھوڑے اتنی محبت دیکھ کے ایک ریکویسٹ کرنے دا پیان کل سے میرے کل سے میرے لیکن جو باتا کرے کرے ایمان نال میں کلمہ بھار کے آتا پیان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں کافر تھی کہ مران کہ جتنی انگلہ میں اسے تو انہاں وعدے کی تن انہاں چوہیک گال تو بھی پیچھاڑتا تھا میں ایک وعدہ کرنا پیان صرف اوہ وعدہ کرے میرے نال کہ جیڑا نبھا سکے میرے والد میں بھاول پر پردام کاسم بھائید سکولیج سادھ اکبر سکولیج میرے والد تو صورے میں کچھ آدھے آئی ساڑھے ترائے بجے میں انہاں دی جھولی سمدام کلہ سنگل کے بند ڈالا ہوند آئی کلہ ویند آئی بھاول پر چھوڑن میرے راہش کتھائی آگ کھل بن دیا میرے والد پورے یارہ سال میں وہ ہکو سا بھگ رہتا ہے کہ زندگی چھوٹ نہیں بولنا دوست دوست ہی کیا دشمن ناروی منافقت نہیں کرنی تو جیڑا آفاتہ کرنے اور پورا کرنے میرے والد اترائے گالی میں کوئی ساتھ یارہ سال تک جنہاں میرا کچھا ذہن ہے جنہاں یہ لوہاں گرم ہوندے نا وہ زیادہ جلدی ساٹھ مارانا دنگا دیں دے جنہاں کچھا ذہن ہے گرم ذہن ہے انہوں نے دماغ جنہاں گالی بڑھن دا ریا اور الحمدللہ میں انہیں گالی تے آج تک عمل کی تے میں کلہ گھار دا بندہ تھی کہ وڑے وڑے سرداروں کو جو گوڑیاں اللہ دی مدد نہ ٹکوائی وڈا تو میں نے پیو دی نصیحت ہے میں ان کو نہیں چھوڑا میں کو اللہ فتح دیں دا میں دوستو ہاتھ پتے آمین وات پتی کھڑا ایک ڈیمانڈ ہونڈا کرو اللہ رسول دی قسم میں کہ جڑا میں کو ووٹ نیسی بھی میرا پیار ہے جڑا نہ نیسی کو کوئی ہان اللہ سان گالی ختم تھی گئی بس ووٹ نیوائے چاہا میں تو کوئی کلمہ بھر کے آج ہی کھڑا کہ میں تو کوئی ہان اللہ سان کہنے لے آٹھ نہ ہو سی بس اوڑا آمین مجند تھا کیا سکھ بند رہے آٹھ جہاڑے رہے گئے ہیں آٹھ جہاڑے رہے گئے ہیں اللہ واسطے ہاتھ پتی کھڑا یہ ڈیمانڈ نہ کرے میں کل آپ بندہ گھر دا میں روز روز نہ آسکتا جتنا تھوئی سکے جتنا تھوئی سکے آپ ورک کرے اے حق دا ورکی ہوئے اے توارے بچان دے مستقبل دا ورکے اے توارے عزت دے شان دا ورکے اے توارے لوگان دے گوہاں دے رولان دے روکان دے وقت ورکے اپنی عزت کو ووٹ ایوان وستے کل ورک شروع کرو اور میں کہوں مرحان جنن کونسل ہی پوری مرحان کو نگوئی دے بچوں کل آواز آمنی چاہیے دیئے کہ ہک ہک فرد جہن دے پلے ہک ووٹ آئی وہ ہک دے بچوں بھج پیئے جہن دے پلے پلے سو ووٹ آئی بن جہن دے پلے ہزار ووٹ آئی جہن دی جتنی ہستی ہائی چاند نئی شان جورت آئی ہر بندہ ووٹ آئی دے بچوں بھج پیئے کل فون آسن مرحان جنہ آسن کل کون کون ورک تے ٹردہ پیئے امان دائی دے سوڑے سارا اگر تساں ٹردے پائے ہو حق وستے ٹردے پائے ہو یاد رکھائے میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے ناجمانوں میری بی ٹی آئی پاکستان بدلے نہ بدلے پنجاب بدلے نہ بدلے کوئی خطہ بدلے نہ بدلے بابا میں جتوں یا ناجتوں اپنی چائے بھی جتھاری دے کو بدل کریں انشاءاللہ